تلنگانہ کی چیف نیسٹر ریون تریڈی کی اسمبلی کونسٹوینسی کوڈنگل میں کچھ دنوں کے وقفے میں پھر سے ایک بار پیش آیا بہت ہی ناخوشگوار واقعہ جس میں کچھ نامعلوم شر پسند ناصر نے رمضانی کریم کے دوران اللہ پاک کے گھر یعنی مسجد کے ایک منار کو شہید کر دیا جہاں یہ افسوسناک واقعہ دودیال منڈل کے قدر ملہ ویلیج میں پیش آیا جہاں کچھ شر پسند ناصر نے 26 مارچ منگل کو رات کے اندھیرے میں قدر ملہ ویلیج میں موجودہ ایک خدیم مسجد کے منار کو شہید کر دیا جیسے ہی اس واقعہ کا علم ہوا مخامی لوگ اے آئی ایم آئیم سے وابستہ وہاں کے پریسیڈنٹ بہاودین گلچن کی نگرانی میں ویخارابات کے اسپی این کوٹی ریڈی کے علاوہ ڈی اسپی اور کوڈنگل پولیششن کے انسپیکٹر سے ملاقات کر کے شر پسند ناصر کے خلاف میں فوری طور پر کاروائی کرنے کا ڈیمانڈ کیا اور اس سلسلے میں بہاودین گلچن نے ایک کمپلینٹ بھی درشکرا دیا جہاں پولیش نے خاتیوں کے خلاف میں آکشن لینے کا تیخون بھی دیا ہے مگر اے آئی ایم آئیم کے مخامی صدر بہاودین گلچن کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی چیف نیسٹر ریونٹریڈی کے اسیملی کانسیونسی کوڑنگل کے کوزگی میں بھی ایک مسجد کے پاس اسی طرح سے شر برپا کیا گیا تھا اور اس وقت مسجد پر گلال وغیرہ بھی پھیکا گیا تھا لیکن تب پولیش نے اشرار کے خلاف میں کوئی آکشن نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے ان اشرار کے حوصلے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ان اشرار نے یہاں پر فساد برپا کرنے کے لیے مسجد کے منعار کو شہید کر دیا لیکن مسلمانوں نے سبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو پولیش پر چھوڑ دیا ویسے بھی تلنگانہ میں بی آریس کی گورنمنٹ جانے اور پھر کانگریس کی حکومت خائم ہوئے بات سے پچھلے تین چار مہنوں کے وقفے میں اس طرح کے ناخشگوار واقعات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کوڈنگل اور پھر حیدر آباد کے باہر علاقے چنگیش اللہ اور پھر سے ایک بار چیف نسر ریو انترڈی کی اسمبلی کانسیونسی کوڈنگل میں ہی اسی طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں جس سے مسلمانوں میں بیچینی بھی پائی جا رہی ہے اور پھر دوسری طرف کانگریس پارٹی سے عبستہ مائنورٹی کے لیڈرز بھی ان واقعات پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں شاید اسی وجہ سے بھی شر پسند ناصر کے حوصلے بلند ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ بکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں اس افسوسناک واقعات سے متعلق مختصر سے بیانات بھی ایک بار ضرور سن لینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھڑنگل تعلقے کے اندر جو ہمارے ریون تیڈی صاحب کا حلقہ ہے تعلقہ اس میں ناخشگوار واقعہ یہ کالا دھبا ہے سی ایم کانٹینسی کے علاقے میں حلقے میں کہوں گے رات کے وقت میں قدر ملہ رسگیال منڈر تعلقہ کولنگل دشٹک بخار آباد کے اندر بہت بڑا ناخشگوار واقعہ مسجد کے میناروں کو شہید کر دیا گیا رات کے اوقات میں ہم لوگ پورے منوجوانان ملکر پولیس ٹیشن پہ آئے اور اس پی کوٹی رڈی صاحب اور اس پی کرونا کر ساگر صاحب ہمارے سیدھر گرڈی صاحب سرکل صاحب سے ملاقات کیے اور ان لوگوں نے تائق خون دیا کہ ہمارے وہ یہ جو بھی ہاتھی ہیں یہ اشرار ہیں یہ شرپ خیلانے والے ہیں یہ یہ جو مناروں کو شہید کیے ہیں ان کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں گے اور ایف آر بھوک کریں گے ان کے ایف آر رشت کریں گے بولکہ ہمارے کوٹایا خون دی ہے اس لیے ہم لوگ ہیں یہاں پہ بھی کہ رمضان کا مہنہ ہے یہ کوئی ناخشگوار واقعہ نہیں ہونا بلکہ ہم یہاں من کا گوہے کولنگل تعلقہ مگر ریوندری صاحب یہاں پہ سی ہم جیتنے کے بعد ان کے حلقے میں کوزگی کے اندر میں ابھی حالی میں کوزگی کے اندر بھی مسجد کے پاس آئیسی ناخشگوار واقعہ ہوا کوکمہ اس پہ کوکم کیا وقت ہے گلال ہوئے پھیکے مسجد کے اندر لال جھنڈے لگا دیئے مسجد کے اوپر اور اسی طرح کا جب وہاں پہ ایکشنے لینے کی وجہ سے آج دودھیال منڈر پولنگل تعلقے کے اندر قضر ملے میں مسجد کے دو مناروں کو شہید کر دیا گا اگر ہم آئیسی چھوڑیں گے تو یہ اشراع آئیسی پھائل کے جائیں گے یہ ڈسٹرک کے اندر امن اور شانتی برخانہ نئی رہے گے دو گروپوں میں تصادم کے واقعات ہو جائیں گے تو اس لیے ہم ایس پی صاحب اور سرکل صاحب ہمارے ڈی ایس پی صاحب سے گزارشہ اور خاص کر ریوندری صاحب سی ایم صاحبے بھی ناکوش گوار بہت ہو رہے ہیں آپ اس پی ایمیٹیٹلی آئیکشن لے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچ ہوئے السلام علیکم السلام علیکم حضرات جانتے ہیں قرنگل کانسنسی خودیال منڈل خودر ملے میں رات میں تقریباً گیارہ مجھے رات دیر گئے مسجد کے میناروں کو منحادن کر دیا گیا پتہ نہیں اشار شریر پسندوں نے کس نہیں کیا ہے بہرحال یہ قرنگل کانسنسی ہی ہم ریونترکی صاحب کا کانسنسی یہ ہے اس کانسنسی میں جگہ جگہ پر اس قسم کے چھوڑے چھوڑے جھڑپیں ہو رہی ہیں اور فرمی اور مسجد کی فیلم کو لاتے ہوئے اس طرح حرکتیں کر رہے ہیں تو اس رات کا جو قدرمالے کے اندر مسجد کے اندر جو باقیا حادثہ بیش آیا ہے اس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ہم پوریس سیشن کڑنگل پہنچے ہیں اور ہمارڈم دیئے ہیں اور یہ جو بجریمین ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی کے ہم پیجارش کرے ہیں تو بہرحال اس طریقے کے جو حرکتیں ہو رہے ہیں ہم سیم صاحب سے ہی ریکویش کرتے ہیں کہ آپ پڑنگل کانسنسی پہ بلکہ پورے تلنگانہ کے اندر تمام مزائی پہ آپ کڑی سے کڑی نظر رکھیں جو غلط کر رہے ہیں اس کو سلسکتی سزا دینی کے ہم دیمان کر رہے ہیں